سن پندرہ سو چپن میں شہنشاہ اکبر کے والد ہمایو کا انتقال ہو گیا بابر اور ہمایو کے اہد حکومت تک مغلو کی حکومت کو برے سغیر میں کوئی خاص استقام حاصل نہ ہوئی تھی لہٰذا ہمایو کی آنکھ بن ہوتے ہی ہندوستان میں مغلیہ حکومت تقریباً ختم ہو گئی اکبر جس وقت تخت پر بیٹھا تو اس کی عمر صرف تیرہ برس نو مہینے کی تھی ہمایو کی موت اور اکبر کی تخت نشنی کے فوراً بعد افغانستان اور ہندوستان میں ایک ساتھ بغاوتیں اٹھ کڑی ہوئی سوری خاندان کے جنرل حیمو بقال کو جب معلوم ہوا کہ اکبر سریہن میں ہے تو اس نے پانی پت سے اپنا توپ خانہ سریہن کے لیے روانہ کر دیا اکبر بھی سریہن سے روانہ ہو کر پانی پت کی طرف چل دیا علی کلی شیبانی کو دس ہزار سوار دے کر اکبر نے پہلے ہی پانی پت روانہ کر دیا تھا علی کلی شیبانی نے پانی پت کے قریب ہیمو کے توپ خانہ پر اچانک حملہ کر کے اس پر قبضہ جمع لیا اس توپ خانہ کے نکل جانے سے ہیمو کو بہت نقصان پہنچا اسی دوران اکبر بھی اپنا لشکر لے کر علی کلی شیبانی سے آملا مغلو کے لشکر میں مشکل سے بیس پچیس ہزار سوار دے اور ہیمو بقال کے لشکر میں ایک ہزار ہاتھی اور پچاس ہزار سوار دے بعض معارضین کا کہنا ہے کہ ہیمو بقال کے پاس ایک لاکھ سے کم سوار نہیں تھے گرست ان دونوں لشکروں کا دس محرم نو سو چونسٹھ ہجری بمطابق پندر سو چپن میں سخت مقابلہ ہوا ہیمو کے ساتھ پتانوں کے علاوہ راج پوتوں کی بھی ایک بہت بڑی جماعت موجود تھی جنہوں نے ایسی مردانگی کے ساتھ مغلو کا مقابلہ کیا کہ مغلو میں گبرہت پیدا ہو گئی مغلو کے لیے سب سے بڑی دکت یہ تھی کہ ان کے گوڑے ہاتھیوں سے ڈرڈر کر باغنے لگے آخر مغل گوڑوں سے اتر پڑے اور پاپیادہ ہو کر پوری طاقت سے حملے شروع کیے یہاں تک کہ ہیمو کے لشکر کو مغلو نے چاروں طرف سے گیر لیا ہیمو کے لشکر کے پاو اکڑ گئے ہیمو بدستور ہاتھی پر بیٹا ہوا جنگ میں مصروف رہا لیکن ایک تیر ہیمو کی آنکھ میں ایسا لگا کہ وہ گدی کے پار نکل گیا اس تیر کا لگنا تھا کہ ہیمو کو شکست ہو گئی ہیمو گرفتار کر کے اکبر کے سامنے لایا گیا تو بیرم خان نے اس کے قتل کا مشورت دیتے ہوئے کہا کہ اس کافر کو قتل کیجئے تاکہ آپ غازی کہلائے اور ثواب عظیم حاصل ہو مگر نو عمر بادشاہ اکبر نے برجستہ جواب دیا اس نم مردہ قیدی کو مار کر نہ ہم غازی بن سکتے ہیں نہ کوئی ثواب حاصل کر سکتے ہیں بادشاہ کے اس جواب کے باوجود بیرم خان نے ایک ہی ہاتھ میں اس کا سر تن سے جدا کر دیا اور اس طرح اکبر کو وہ تارخی فتح حاصل ہو گئی جس کے بعد ہندوستان میں حکومت مغولیہ کا ایک نیا دور شروع ہوا یہ عجیب اتفاق ہے کہ اکبر کے دادا بابر کی حکومت بھی پانیپت کے میدان میں فتح حاصل ہونے کے بعد قائم ہوئی تھی اور اکبر کی حکومت کا دور بھی اسی پانیپت کے میدان میں فتح حاصل ہونے کے بعد شروع ہوا پانیپت کی فتح کے دوسرے دن اکبر فتحانہ شان کے ساتھ دیلی کے اس تارخی شہر میں داخل ہوا جہاں تیس برس پہلے اس کا دادا بابر بھی اسی طرح داخل ہوا تھا شہر کے باشندوں نے بڑی گرم جوشی کے ساتھ اکبر کا استقبال کیا فتح کی خوشی میں جشن منایا گیا تمام شہر چراغا ہوا فوج میں انعامات تقسیم کیا گئے معزیزینی شہر کو خلطی دی گئی عمراء سلطنت کو خطابات اور جاگرے اتا ہوئی علی قلی خان شیبانی حاکم مررٹ جس نے اس فتح میں نمائی حصہ لیا تھا اور جس نے سب سے پہلے ہیمو کے لشکر پر حملہ کر کے توپ خانہ چینہ تھا اسے خان زمان خان کا خطاب اور سنبل کی جاگیر ملی عبداللہ خان عزبیق کو شجاعت خان کا خطاب اور کلپی کی جاگیر اتا ہوئی سکندر خان کو خان عالم کا خطاب ملا پیر محمد خان شیروانی کو ناصر الملک کا خطاب انعیت ہوا بادشاہ نے اس کو اپنی خدمت کے لیے اپنے پاس ہی رکھ لیا میاں خان کو دارل سلطنت آگرہ کا انتظام سپورٹ ہوا اور اسے آگرہ روانہ کر دیا گیا کیونکہ مغل فوج آگرہ میں داخل ہونے کے بعد آگرہ پر قابض ہو چکی تھی اسی دوران اطلاع ملی کہ حاجی خان نے الور اور تمام مواد میں فساد مچا رکھا ہے لہٰذا اس کی سرکوبی کے لیے لشکر روانہ کیا گیا حاجی خان تو مہواد سے باگ گیا مگر ہمو بکال کے باپ نے جس کی عمر اسی سال تھی شاہی فوج کا مقابلہ کیا یہ بڑا قتل ہوا ہمو بکال کے اہلو ایال کو جو ماچڑی میں رہتے تھے گرفتار کیا گیا اور ہمو کا سارا مال و خزانہ اور ہاتھی شاہی لشکر کے ہاتھ لگے اس کے بعد شاہی لشکر نے اجمیر ناغور اور دعابے کے علاقے کو فتح کیا مہواد کو اس زمانے میں بہت بڑی جنگی حیثیت حاصل تھی ہمو بکال جس سے اکبر کا شدید مقابلہ ہوا تھا وہ بھی مہواتی ہی تھا اس کے علاوہ یہ علاقہ فوجی سرگرمیوں کے لیے بڑا مشہور تھا اس علاقے کے باشندوں نے ہمیشہ شاہان دلی کو پریشان کیا تھا اس لیے اکبر نے یہ ضروری سمجھا کہ مہواتیوں سے رشتہ داری پیدا کرنے کے بعد اس علاقے کی جانب سے بے فکری ہو جائے چنانچہ اکبر نے حسن خان مہواتی کے چچازاد بائی کی ایک لڑکی سے خود شادی کی اور دوسری لڑکی سے بیرام خان کی شادی کرا دی مہواتیوں میں یہ شادی اکبر کی پہلی سیاسی شادی تھی چنانچہ اس شادی کا یہ اثر پڑا کہ مہوات کا فتنہ ہمیشہ کے لیے دب گیا اور اکبر کو کبھی بھی اس علاقے کے باشندوں کی جانب سے وہ پریشانیاں نہیں اٹھانی پڑی جو دیلی کے دوسرے بادشاہ اٹھاتے رہے تھے مہوات سے بے فکر ہونے کے بعد اکبر خود فوج لے کر پنجاب گیا تاکہ سوالک کی پہاڑیوں میں گسنے کے بعد سکندر شاہ کے فتنے کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دے اس نے ناصر الملک کو ان راجاؤں کی سرکوبی کے لیے روانہ کیا جو سکندر شاہ کے معوین اور مددگار تھے اور خود جا کر کلہ مانکوٹ کا محاصرہ کر لیا جہاں سکندر شاہ محصور تھا سکندر شاہ نے مجبور ہونے کے بعد اطاعت قبول کر لی کلہ بادشاہ کے حوالے کر دیا بیٹے کو بطور یارغمال بادشاہ کی خدمت میں دے دیا بادشاہ نے اسے جاگیر عطا کی دو سال کے بعد اسی جاگیر میں سکندر شاہ مر گیا اکبر کے دیلی میں قدم رکھتے ہی آگرہ تو پہلے ہی فتح ہو چکا تھا اب خان زمان خان نے احمد شاہ عادل کے عمرہ کو شکست دینے کے بعد سنبل سے لے کر لکنہو تک اور الہ آباز سے لے کر جونپور تک کا علاقہ فتح کر لیا اور اس طرح پشاوار پنجاب دہلی اور آگرہ کے بعد اوت کا علاقہ بھی مغلیہ حکومت میں شامل ہو گیا پندر سو چپن میں اکبر آگرہ آیا تخت شاہی پر جلوس کیا اور آگرہ کو اپنی مملکت کا دارل سلطنت قرار دیا عمرہ سلطنت کو جاگرے اور خطابات عطا کیے اور نئے سرے سے نظام حکومت ترتیب دیا گیا کیونکہ اب نئے نئے علاقے مغلیہ حکومت میں شامل ہو چکے تھے اکبر نے پانپت کی فتح کے فوراں ہی بعد اپنی والدہ مریم مکانی اور اپنے خاندان کے لوگوں کو ہندوستان لانے کے لیے آدمی روانہ کر دیے گئے لیکن ان کے آنے میں اس لیے دیر ہوئی کیونکہ اکبر کے مخالفین نے قابل اور اس کے گردنواں میں بغاوتیں کڑی کر دی تھی جب ان بغاوتوں سے فرصد ملی تو یہ سب لوگ روانہ ہوئے اکبر کو جب معلوم ہوا کہ اس کی ماں خاندان کی بیگمات اور اس کی محبوب انا مہم انگا لاہور پہنچ چکی ہے تو اس نے ان کو آگرہ لانے کے لیے مہتمید بیجے اور ان کے استقبال کے لیے وہ خود گیا اس کے بعد مہم انگا اور مریم مکانی کے مشورے سے اکبر کا نکاح مرزا عبداللہ مغل کی لڑکی سے ہو گیا بیرم خان اس نکاح کا شدید مخالف تھا مخالفت کی پہلی وجہ تو یہ تھی کہ اس لڑکی کا تعلق مرزا کمران کی سسرال سے تھا بیرم خان نہیں چاہتا تھا کہ مخالفوں کے گرانے میں اکبر کی شادی ہو دوسری وجہ یہ تھی کہ اکبر کی انا مہم انگا جو بیرم خان کی شدید مخالف تھی اس شادی کی سب سے بڑی محرک تھی بیرم خان کو یہ اندیشہ ہوا کہ کئی عبداللہ مغل کی لڑکی کے ذرے مہم انگا اکبر کے دل میں اس کے خلاف زہر پیدان نہ کر دے مگر بیرم خان کی مخالفت کے باوجود یہ شادی ہو گئی سن پندرہ سو اٹاون میں اکبر کو آگرہ میں اطلاع ملی کہ افغانوں کی ایک قوم جو میانہ کہلائی جاتی ہے اس نے سرونج میں فتنہ برپاک کر دکا ہے اس اطلاع کے پاتے ہی فوراً افغانوں کی سرکوبی کے لیے لشکر روانہ کیا گیا اور سرونج کا علاقہ فتح ہو گیا یہ حقیقت ہے کہ بیرم خان کے مفید مشوروں سے اکبر کو ہندوستان میں اپنی عظیم شان حکومت کے قیام میں سب سے زیادہ مدد ملی تھی اسی لیے بیرم خان کو چند روز کے اندر اندر حکومت مغلیہ میں غیر معمولی اقتدار حاصل ہو گیا تھا لیکن بیرم خان کے غیر معمولی اقتدار کی وجہ سے اس کے دشمنوں میں بھی برابر اضافہ ہوتا چلا گیا اور یہ کوششیں شروع ہو گئی کہ کسی نہ کسی طرح بیرم خان کو اکبر کی نظروں سے گرائی جائے عمرائی سلطنت اور اکبر کے مساہبین نے بار بار اکبر کو توجہ دلانی شروع کی کہ بیرم خان کا غیر معمولی اقتدار بادشاہ کے لیے خطرناک ہے بادشاہ سے کہا گیا کہ بیرم خان نے آپ کو برہ نام بادشاہ بنا رکھا ہے لیکن اصل میں وہ خود فرماروائی کر رہا ہے ابتدا میں تو اکبر پر بیرم خان کے مخالفین کا کوئی اثر نہ ہوا لیکن رفتہ رفتہ وہ اثر لینے لگا اور یہ سوچنے لگا کہ کس طرح بیرم خان کے پنجے سے حکومت مغولیہ کو نکالا جائے چنانچہ بیرم خان کے حکم اور مشورے سے جب مرزا تردی بیگ اور مساہی بیگ کو قتل کیا گیا تو اکبر کو یہ بتایا گیا کہ بیرم خان ایک ایک کر کے تمام عمراء سلطنت کو ختم کر دینا چاہتا تھا تاکہ حکومت پر آسانی سے قبضہ جمع سکے ہاتھیوں کے تماشے میں جب چند ہاتھیوں نے بیرم خان کے خیمہ کو نقصان پہنچایا اور بیرم خان نے فیل بالو کو قتل کر دیا تو بیرم خان نے شاہی فیل بالو کو قتل کر کے بیرم خان کے دیدہ دانستہ توہین کی ہے غرض کے اس قسم کیے سنگڑوں الزامات بیرم خان کے خلاف کھڑے کر دیا گئے جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بیرم خان سے بیرم خان کو نفرت ہو گئی اور بیرم خان یہ سوچنے لگا کہ بیرم خان سے نجات حاصل کی جائے موسیقی موسیقی موسیقی